بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آمنہ اقبال اور آج ہمیں ایک نیا ٹوپک لے کر آئے ہیں جس پر مقبول ترین ڈراما ہے کبھی میں کبھی تم جو بڑی ہی مقبولیت پا رہا ہے ڈرامے کی ایک کلپ نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک جنگ چھیڑ دی گئی ہے جو کہ اے آئی کے مشہور ترین ڈراما چل رہا ہے جس کے ملینز میں ویوز آ رہا ہے ڈراما پاکستان ہی نہیں انڈیا میں بھی مقبولیت پا رہا ہے اس ڈرامے میں ہانیہ آمی فہد مصطفی جعوید شیخ بشور انساری اپنا کردار ادا کر ہیں پیسوٹ سترہ کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث اور تیزیہ کیے جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس ڈرامے میں دکھائی جانے والی پینٹنگ جو کہ گھوڑکی کے ایک رہائشی سیفی سومرو جو دوہزار سترہ میں یونیورسٹی آف سین کے سٹوڈنٹ تھے فائنل ایئر کی تھیسز کے بنائی گئی پینٹنگ فریر ہال ایکزیبیشن میں نمائش کی گئی آپ سکرین پر پینٹ پینٹنگ دیکھ سکتے ہیں یہ پینٹنگ سیفی سومرو نامی شخص کی بنائی گئی پینٹنگ جو کہ قابل تعریف ہے یہ پینٹنگ فریر ہال ایکزیبیشن میں کھو گئی یا کھو دینے کا ڈراما کیا گیا ایکزیبیشن ختم ہونے کے ایک ہفتے بعد اپنی پینٹنگ سیفی سومرو نے اپنی پینٹنگ جب مانگی جو کہ ان کی ملکیت تھی ایکزیبیشن میں بہت سے لوگوں نے انہیں سراہا کیونکہ پینٹنگ قابل تعریف ہے پینٹنگ واپس مانگنے پر فری دفع کر دیا گیا اور پھر اچانک اور پھر وہ بھی بھول گئے اس پینٹنگ اور انہیں اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا مطلب کہ کہا کہ بس گم گئی کھو گئی ان کی محنہ جو تھی انہوں نے اپنا دل مطلب کہ ایک چھوڑی دی کے ملنے کی کہ انہیں وہ پینٹنگ ملے گی ملے گی یا نہیں ملے گی بس وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا وہ سب کچھ بھول گئے پھر اچانک آج سات سال کے بعد ایک ڈراما سیریل کی جو ہے وہ اپیسوڈ چل رہی ہے بیالیس میں منٹ کے پینٹالیس میں سیکنڈ پر ان کی پینٹنگ دکھائی نمودار ہوتی ہے جو کہ ان کی ملکیت تھی جس پر انہوں نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا تھا یا کھو گئی تھی یا کچھ بھی وٹیور یہ سب دیکھنے کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک آواز اٹھائی جس پر عوام نے ان کا برپور سات دی اور دینا بھی چاہیے تھے ساہر سی بات ہے ان کا وہ حق تھا ان کی محنت تھی اور قانونی مشورے بھی دیئے لوگوں نے انہیں اب کیا سیفی سمرو کا انصاف ملے گا مقبول درین ڈراما آگے چل پائے گا یا نہیں کیونکہ پاکستانویں آرٹس کی قدر نہیں کی جاتی اسی لئے ایسے لوگ ایسے آرٹس شہری جو ہیں وہ اپنے ملک کو وقت دینے کے بجائے دوسرے ملکوں کا روک کرتے ہیں انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں جی تو آج کا آپ نے یہ ویلوگ دیکھا آپ کو یہ اس ویلوگ کے بارے میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ